اسلام علیکم ناظرین میں اور میری کتابوں کے چوتھے اپیسوٹ کے ساتھ میں ہوں محمد حفیظ خان اور یہ جو یوٹیوب چینل ہے یا وی لوگ ہے اس کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں فیو منٹس وید حفیظ خان آج کی جو کتاب ہے وہ ایک بہت نایاب کتاب میں آپ کے لیے لائے ہوں یہ کتاب انیس سو پینتیس میں جو نواب بہاولپور کا سفرنامہ حج ہے یہ اس کے بارے میں ہے یہ سفرنامہ حج لکھا ان کے ساتھ تھے سفر میں شریک مولوی عزیز الرحمن عزیز بہاولپوری مولوی صاحب بہاولپور کے ایک بہت بڑے علمی خانوادی سے ان کا تعلق تھا یہ سمجھ لیجئے کہ ریاست کی بروکریسی میں بھی شامل تھے جنیشری میں بھی شامل تھے یہ ڈسٹرک ماجسٹریٹ بھی رہے اور یہ ڈسٹرک جج بھی رہے اس کے علاوہ وہ کون سا شعبہ تھا ریاست کا جس میں انہوں نے کام نہیں کیا ستلج ویلی پروجیکٹ سے لے کر جو ایک کمیٹی بنی تھی حضرت خاجہ غلام فرید کے دیوان کی تعلیف کے لیے ترتیب کے لیے تو اس کمیٹی میں بھی یہ شامل تھے بلکہ اس کی سربراہی کر رہے تھے مولوی عزیز الرحمن عزیز بہاولپوری مولوی صاحب نے سفر حج کے بعد آتے ہی یہ کتاب لکھی اس کتاب میں جو سب سے پہلا باب ہے وہ ہے جو بہاولپور ریاست کا حکمران عباسی خاندان تھا ان کی تاریخ اور ان کا شجرانہ سب کیا تھا مقتصر بیان کی گئی ہے اور جو اس کا دوسرا باب ہے اس میں جس نواب کے ساتھ یہ گئے تھے سفر حج پر یعنی نواب صادق محمد خان خامس عباسی ان کی سوان حیات بیان کی گئی ہے جب یہ سفر حج کیا گیا تو اس وقت نواب صادق محمد خان کی عمر 31 برس تھی اس میں ایک بہت دلچسپ بات اور بھی ہے اور وہ یادگار کہ نواب صاحب اور ان کی ملکہ نے حرم پاک یعنی مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر یہ ایک ڈرینگ بنائی اور تصفیر وہاں ڈرینگ کی بیٹھ کر مسجد کی اور وہ کلڑ ہے تصفیر وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے یہ کتاب مجھے کیسے ملی یہ کتاب نواب صاحب کے کتب خانہ سلطانی میں موجود ہوگی اور وہاں موجود تھی آج سے چند برس پہلے جب یہ کتب خانہ سلطانی بکا تو یہ کتاب کہیں گر گئی ان جو بہت بڑے وہاں آئے تھے کنٹینرز کتابیں اٹھانے کے لیے سادق گڑ پیلس سے تو سادق گڑ پیلس کی ایک گلی کی نالی میں یہ کتاب گری پڑی تھی اور یہ بلکل پانی میں بھیک کر پھولی ہوئی تھی یہ اس حالت میں ہمارے دوست ہیں اور کتاب دوست بھی ہیں حکیم محمد حیات قریشی وہ کبھی لکھا بھی کرتے تھے فکشن لکھا کرتے تھے لیکن آج کل انہوں نے فکشن لکھنا چھوڑ رکھا ہے تو یہ ان تک پہنچی انہوں یہ کتاب خوش کرنے کے بعد مجھے بھجوا دی لیکن یہ کتاب اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کا ایک ایک ورک کھول کر پڑھا جاتا اور اس کتاب کو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی نئے سرے سے کتابت کرانے کی بجائے اس کی اکسی تباعت کروا لی جائے یعنی اس کتاب کی فوٹو کاپیاں کروانے کے بعد فوٹو کاپیاں جو ٹریسنگ پیپر پر ہوتی کی جاتی ہیں اور وہ کرا کے اس کے بعد اس کی فلمیں بنوائیں گئیں اور پھر یہ کتاب دوبارہ چھپی اس کا ٹائٹل بنوایا میں نے لاہور کے مشہور مصور ریاض ہیں ان سے اور یہ کتاب دوبارہ اس حالت میں سامنے آئی اسے ملتان انسیچوٹ آف پالیسی انڈ ریسرچ کے بینر تلے شائع کیا گیا یہ کتاب جس کی بیکس پر میرا لکھا وہ فلاپ ہے اور یہ مولانا عزیز الرحمن عزیز باول پوری مرہوم کی تصفیر ہے مولانا ایک جہاں بڑے جید عالم بھی تھے ان کے علمی جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے پسپنظر کے علاوہ انہوں نے اس میں جو واقعات ہیں وہ بڑے دلچسپ بیان کی ہیں جہاں انہوں نے پورا سفر حج کا اس میں جو خرچہ اٹھا وہ لکھا ہے انہوں نے وہاں نجد کے اور عرب کے حالات لکھے ہیں وہاں انہوں نے جو اس وقت کے ملک شا عبدالعزیز تھے اس وقت کے سعودی فرماروہ ان کے سے ملاقاتوں کا عوال لکھا ہے کہ ایک ملاقات جو پہلے ہوئی تھی اس میں نواب باول پور نے شرکت نہیں کی تھی لیکن انہوں نے ان کے مزاج کے بارے میں ان کی گفتکو کے بارے میں اور جس طریقے سے وہ تقریر کیا کرتے تھے وہ بھی لکھا ہے انہوں نے ایک چھوڑا سا واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب ایک واقعہ ہوا حرم میں خانہ کعبہ میں اور اس میں گولی چلی کسی یمنی نے مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اس واقعہ کا بیان بھی اس میں کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو نواب صاحب یہاں سے بیری جہاز میں اپنی ٹرانسپورٹ اپنی گاڑیاں اور اپنے مساہبین کے لیے وہ لاریاں لے کر گیا تھے مورس کمپنی کی بنی ہوئی تو ان کا احوال بھی لکھا ہے کہ ایک لاری کے حادثے میں دو جو بددو تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے ان کو گاڑی ان سے ٹکرائی تھی لیکن اس میں جو ایک دلچسپ ترین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری ابوالعصر حفیظ جلندری وہ اس سفر میں باولپور کی ریاست کے دربار کے شاعر کے طور پر نواب صاحب کے ساتھ تھے اور انہیں اس سفرنامہ حج میں لکھا گیا ہے خان صاحب حفیظ جلندری تو وہ جس لاری میں سوار تھے اس لاری میں نواب صاحب کے اور مذاہب اور درباری بھی تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس لاری کو وہ جو جھٹکے ہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں اور ان کا سفر وہ ناگوار ہوتا تھا وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اور لاری ہے جس میں وہاں ریاست کے جو آفیسر ہیں بیٹھے ہوئے وہ اس لاری کو کم جھٹکے لگتے تھے تو انہوں نے کہا گزارش کی مولوی عزیز الرمان عزیز باولپوری سے کہ میں نے اس لاری میں بیٹھنا ہے جس لاری کو جھٹکے کم لگتے ہیں لیکن جب انہیں اس لاری میں بٹھایا گیا اور اس لاری کو جھٹکے اس لاری سے بھی زیادہ لگے جس میں وہ پہلے سے موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے واپس میری لاری میں بھیجوایا جائے جو کہ افسر بننا بہت مشکل کام ہے اور میں افسر بننے سے باز آیا اس میں ایک اور احوال ہے کہ واپسی کے سفر میں جو ان کا رضوانی بیری جہاز تھا اس میں سفر کرتے ہوئے نواب صاحب کو گردے میں پتھری کی شکایت ہوئی تو بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کے بعد وہ جو پتھری تھی وہ نکل گئی اور نواب صاحب کو آفاقہ ہوا تو اس پر جو ایک وہاں ماحول ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے ان کو مبارکیں دیں اور ان کے لئے دعائیں کی شوران شاعری کی اور انہوں کو قراج عقیدت پیش کیا مولوی عزیز الرمان عزیز نے بھی ان کے لئے ایک قصیدہ لکھا اور ان کی صحت کے لئے دعا کی لیکن اس موقع پر ابو لسر حفیظ جاریدری نے بھی ایک شعر کہا اور وہ شعر سفر نام حج میں موجود ہے وہ شعر کچھ یوں تھا فضلِ خدا سے حج تیرا منظور ہو گیا فضلِ خدا سے حج تیرا منظور ہو گیا اس کا سبب یہ ہے کہ مرض دور ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب یہ سفر نامہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو انیس سو پینتیس کا سعودیہ کیا تھا ریاست بہاولپور کے حالات کیسے تھے کتنی خوشحال ریاست سی اور جب ایک نواب حج کے سفر پر روانہ ہوتا ہے کسی ریاست کا والی تو وہ سفر کیسا ہوتا ہے اور اس وقت کا سفر کیسا تھا تو یہ سب کچھ اس سفر نامہ حج حج صادق میں موجود ہے اور اس کی زبان اس کا اسلوب اتنا شاندار ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر پوری کتاب ہی پڑھ کے آپ ایک طرف رکھتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ میں اور میری کتابیں اور یہ کتاب جو میرے ہی تبوسط سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سامنے آئی اور اس بات کرے مجھے یقین ہے کہ جو لکھا ہوا حرف ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتا کتاب کبھی نہیں مرتی کتاب کبھی نہیں ختم ہوتی کتاب سے دوستی کیجئے کتاب ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اگر آپ کو میری یہ گفتگو اور یہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں اس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ جو کتاب کی بات ہے وہ کہیں رکنی نہیں چاہیے کہیں ٹھہرنی چاہیے وہ آپ سے دوسرے تک اور دوسرے سے تسرے تک اور تمام معاشرے میں پھیلنی چاہیے کتاب رواداری پیدا کرتی ہے کتاب امن لاتی ہے کتاب علم لاتی ہے اور جب علم آتا ہے تو خوشحالی آتی ہے محمد حفیظ خان کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ محمد حفیظ خان کو اجازت دیجئے